دیش کا ایک نوجوان بیر جو مہج 21 سال کی عمر میں اکیلے ہی تین دنوں تک دسمنوں سے لڑتا رہا اور مر کر بھی عمر ہو گیا یہ کہانی ہے جسونت سنگھ راوت کی جنہوں نے 1962 میں انڈو چائنہ وار میں اکیلے ہی 300 دسمن سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور 72 گھنٹوں کے کڑے سنگرس کے بعد دسمن کی گولی سے نہ مرنے کے بجائے خود کو گولی مار کر دیش کے لیے اپنا بلیدان دے دیا اتنا ہی نہیں جب وہ سہید ہوئے تو اس جگہ کا نام جسونت گڑھ رکھ دیا گیا کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی آتما ابھی بھی بورڈر کی رچہ کرتی ہے اور یہ مرے نہیں ہیں اسی لیے ان کے نام کے آگے سہید نہیں لگایا جاتا اور اسی لیے آج بھی روز ان کے کمرے میں چائے ناستہ اور کھانا رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کو چھٹی بھی دی جاتی ہے اور ان کا سامان باقاعدہ ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے اور چھٹی ختم ہونے کے بعد واپس لائے جاتا ہے گائز دل سے سلام میں ایسے سچے جاباس چپائی کو جو مر کر بھی امر ہے جسمن پر پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے لیکن ہم پر گولی چلی تو ہم گولیوں کی گمتی بھی نہیں کریں گے اگر آتنکی آئیں گے تو ہم انہیں ڈھائی پھٹ جمین کے نیچے گارڈ دیں گے دوستوں برسو بعد کسی بے باق آرمی چیپ کے مک سے دیس نے یہ ہنکار سنی تھی یہ ہنکار، تھل سینا، جل سینا اور وائو سینا کے پرمک جنرل بپن راوت کی تھی سیڈی ایس بپن راوت صرف ایک نام نہیں تھے بلکہ انڈین ڈیفنس پورس کے وہ مثال تھے جنہوں نے انڈین آرمی کو ایک ایسی کڑی میں جوڑا تھا جس سے ہندوستان کا ہر دوستمن ہندوستان کا نام سن کر ہی کاپ اٹھے لیکن دکھی بات کیا ہے کہ وہ بلند آواز اور پراکرم کے لیے بسو بکھیات بھارتی سینا کی طاقت سیڈی ایس بپن راوت ورطمان میں ہمارے بیچ نہیں رہے یہ کسٹی بھارت اور پاکستان کے پہلوان کی ہو رہی ہے یہ بھارت کا سیر قادیان ستیبرت ہے اور یہ پاکستان کا پہلوان تیب راجہ ہے دوستوں آپ کس طرف سے ہو پاکستان یا بھارت کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں پاکستان کا یہ پہلوان بندر کی طرح اچھل کر بھارت کے ببر سیر کو ڈرا رہا ہے لیکن یہ بھول گیا ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے دیکھئے پاکستان کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے اب اسے دیکھئے بھارت کا یہ جات سیر کیا کرتا ہے اس نے ایک ہی جھٹکے میں چھ پوائنٹ اور دوسرے جھٹکے میں ماملہ ساپ مطلب سیدھا دس پوائنٹ دوستوں پاکستان بھول جاتا ہے کہ بھارت رشتے میں اس کا باپ لگتا ہے اگر آپ بھارت کی طرف سے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کر جائیں جلور لکھنا کیا آپ کو پتا ہے کہ انگریجوں نے دو سو سال میں ہمارے دیش بھارت کو یعنی کی اس سمیں کے سونے کی چڑیا کہے جانے والے دیش کو کتنا لوٹا تھا نہیں نا اگر آپ ایک بھارتی ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اصل میں انگریج بھارت میں سترنی ستابدیس سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے لیکن کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد انہوں نے بھارت کو لوٹنے کا پلان تیار کیا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سال سترہ سو پینہ سٹھ سے سال انہیس سو انہیس تک انگریجوں نے بھارت سے لگبک پیتالیس ٹریلین ڈالر یعنی کی قریباً تین ہجار کروڑ روپے کی سمپتی لوٹی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے سمیں میں یہ سمپتی انہی انگریج دیشوں کی ایکنومی سے تیس گنا ہے یہاں تک کہ یہ سمپتی دنیا کے سب سے امیر دیش امریکہ کے ایکنومی سے بھی دو گنا ہے ادھود بات یہا ہے کہ یہ سمپتی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ہم پاکستان کو لگبک تین سے چار ہزار بار خرید سکتے ہیں دوستو اب آپ ہی سوچئے کہ اگر یہ سمپتی ابھی بھی انڈیا میں ہوتی تو آج انڈیا کہاں کا کہاں ہوتا ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے گا دوسمن پر پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے لیکن ہم پر گولی چلی تو ہم گولیوں کی گمتی بھی نہیں کریں گے اگر آتنکی آئیں گے تو ہم انہیں ڈھائی فٹ جمین کے نیچے گارڈ دیں گے دوستو برسو بعد کسی بیباک آرمی چیپ کے مک سے دیس نے یہ ہنکار سنی تھی یہ ہنکار تھل سینہ جل سینہ اور وائو سینہ کے پرمک جنڈل بپن راوت کی تھی سیڈی ایس بپن راوت صرف ایک نام نہیں تھے بلکہ انڈیاں ڈیفنس پورس کے وہ مثال تھے جنہوں نے انڈیاں آرمی کو ایک ایسی کڑی میں جوڑا تھا جس سے ہندوستان کا ہر دسمان ہندوستان کا نام سن کر ہی کاپ تھے لیکن دکھی بات کیا ہے کی وہ بلند آواز اور پراکرم کے لیے بس بکشات بھارتی سینہ کی طاقت سیڈی ایس بپن راوت ورطمان میں ہمارے بیچ نہیں رہے موسیقی